مزید شارٹ کلیپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا جو بھی گناہ کرے گا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ یا اور کسی طریقے سے اپنی جان پر ظلم کرے گا گناہ کر کے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اللہ سے توبہ کرے گا اللہ ماف کر دے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا یہ پائے گا کہ یہ الفاظ بڑے زبردست ہیں یہ نہیں فرمائے کہ اللہ ماف کر دے گا وہ تو کرے گا یعنی خود دل میں محسوس کرے گا کہ اللہ واقعی غفور بھی ہے اور رحیم بھی تو یہ دل میں محسوس کیسے ہوگا اس کی علامت کیا ہے کہ گناہ سے پہلے اللہ سے جو تعلق تھا گناہ کی وجہ سے اس تعلق میں کم ہی آگئی تھی توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ توبہ کے بعد اگر وہی دل میں تعلق پیدا ہو گیا ہے قرآنہ والا اس کی علامت ہے توبہ مکمل قبول ہو چکی ہے گناہ سے ہوتا کیا ہے جب انسان اللہ کی دین پر چلتا ہے گناہ کرتا ہے نا تو عبادت میں بحشت پیدا ہو جاتی ہے تب یہ تکتانے لگتے ہیں عبادت سے اور دین سے اور دل چاہتا ہے کہ گناہ میں جاؤں اگر گڑا کے اسی وقت توبہ کر لے گا تو جو کیفیت پہلے تھی وہ کیفیت بحال کہے گا اللہ بس میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا یہ تو گندی چیز ہے تو یہ مطلب ہے یجید اللہ غفور رحیم اللہ کو پائے گا اللہ اس کے دل میں جال لیں گے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے تو یہ ہے میرے بھائی ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا غلطی ہوئی تھی ان سے اور اللہ نے بتا دیا کہ اب اگر غلطیوں سے بچو گے تو دوبارہ جاؤ گے یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان اے بنی آدم تمہیں شیطان ایسے برباد نہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم کو اس نے جنت سے نکالا ہے تمہیں بھی اب کوشش کرے گا کہ واپس نہ جاؤ آدم تو واپس چلے گئے لیکن تم میں ایک بہت بڑی جماعت کو کوشش کرے گا کہ یہ واپس نہ جائیں اس جنت میں جو ہماری اصل ویراست ہے دیکھو مالک مکان اگر کسی مالک مکان کو اس کے گھر سے نکال دے تو مالک مکان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں واپس میں اپنے گھر میں جاؤں ہوتی ہے کی نہیں ہوتی تو اللہ نے بتا دیا تمہارا اصل گھر تو جنت ہے اس سے ہم نے نکالا ہے آزمائش کے بعد دوبارہ داخل کر دیں گے آزمائش کیا گناہ سے بچو اور اگر کبھی ہو جائے سٹی توبہ کر لو ڈٹو نہیں شیطان کی طرح ڈٹے رہو گے تو پھر شیطان والا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے